بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ساجدہ پرمین امید کرتی ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے آج میں آپ کو بتاؤں گی پتلہ جسم موٹا کرنے کا ٹوٹکا یہ ایک ایسا شیک ہے کہ اس کے پینے سے آپ کا جسم جو پتلہ ہے وہ موٹا ہو جائے گا آپ کے چہرے پر شائننگ آئے گی اور سوکھا پان جو ہے آپ کا وہ ختم ہو جائے گا اسابی کمزوری آپ کی ختم ہوگی اور جسم میں بہت زیادہ طاقت آئے گی جو لوگ چلنے پھرنے سے کاسر ہیں اور اس کو اٹھنے بیٹھنے میں بھی دشواری پیش آتی ہے وہ بھی انشاءاللہ یہ شیک پینے سے ٹھیک ہو جائیں گے آپ کے جسم پتلہ ہے یا آپ کے بچوں کا جسم پتلہ ہے تو آپ یہ ٹوٹکا آپ استعمال ضرور کریں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ کے جسم کی ہڈیاں اگر آپ کے نظر آتی ہیں یا جو بچے جم لگاتی ہیں یہ ان کے لئے بھی بہت بہترین ٹوٹکا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سفید لوبیا لینا ہے چار چمچ آپ نے سفید لوبیا لے کے ان کو چار پان گھنڈے کے لئے بھگو لیں اور اگر آپ کو بھگونا یاد نہیں رہا تو آپ گرم پانی میں اس کو بھگو دیں تو گرم پانی میں بھگونے سے جلدی وہ پھول جائے گا اور آپ نے اس کو چلے پہ راکھ کے گلا لینا ہے اچھے طریقے سے جب وہ گل جائے تو آپ اس کو تھنڈا کریں یا نیم گرم بھی آپ اس کو جگ میں ڈال دیں اور ایک گلاس پانی آپ اس میں شامل کر دیں ایک یا دو چمچ شہد کے بھی آپ اس میں شامل کریں اور اس کو گرینڈ کر لیں گرینڈ کرنے کے بعد یہ آپ کا بہت ہی مزیدار سا شیک تیار ہو جائے گا اور یہ دودھ کی شکل کا شیک تیار ہوگا آپ کا اور آپ اس کو پی لیں یہ دن میں آپ نے صرف ایک دفعہ ہی پینا ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا کچھ ہی عرصہ پینے سے جسم جو پتلا سا ہے وہ موٹا ہوگا ہے آپ کا چہرہ بہت ہی خوبصورت اور وہ بھی پھولا پھولا ہوا نظر آئے گا اور آپ خوش ہو جائیں گے کہ آنٹی نے ہمیں یہ بہت ہی اچھا ٹوٹکا بتایا ہے اور اس کے پینے سے آپ کو بہت ساری طاقت آئے گی سانس جو آپ کا کمزوری کی وجہ سے پھول جاتا ہے وہ بھی نہیں پھولے گا اور آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوگی اور یہ جیمالے جو لڑکیں ہیں جیم لگاتے ہیں ٹوٹکا استعمال کر سکتے ہیں یہ والا ٹوٹکا آپ میرا دوسروں تاکر بھی ضرور پہنچائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر ضرور کریں تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں میرا اور آپ کا